اوکے سو بسم اللہ رفان رہیم آج میں بہت زیادہ ایکسائٹ ہوں the reason is کہ ہم نے جو چلے کا کورس سٹارٹ کیا ہے اس کا وقائدہ آغاز ہو گئے اور آج 15 آف اکتوبر ہے سو بیسکلی جو بہت زیادہ لوگ میسیجز کر رہے ہیں کہ ہمارا لائک کوڈنگ میں ایکسپیئنس نہیں ہے کچھ کہہ رہے ہیں ہم بہت ایکسپیئنسڈ ہیں لائک ہمارے پاس جو اس وقت کمیونٹی ہے وہ بہت ڈائیورس کمیونٹی ہے اس میں بہت ایکسپیئنس بھی بیٹھ ہیں اس میں ایسے جو پہلی مرتبہ انٹرفیس کو دیکھ رہے ہیں پرگرامنگ کے اسے ایک بڑی ڈائیورس کمیونٹی ہے ہمارے پاس سو آج سے ہمارا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے تو آج سے ہمارا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ نیکس 40 ڈیز تک اگر جڑے رہے تو میں آپ کوئی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے ڈیٹا سائنس کے اندر مشین لرننگ کے اندر اور کمپیٹر ویژن کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ کرنا آپ کے لئے مشکل کام نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں لیکن یہ 3 ایڈیاز جو ہیں ہمارے کور ایڈیاز ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہ سوفٹویرز انسٹال کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم لائک ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کے اندر یوز کریں گے considering the fact کہ ہم پائیتھن پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بسم اللہ کرتے ہم لوگ اوکے سو آپ کی سکرین پہ بہت سارے سوفٹویرز اور ایکسٹینشنز آ رہی ہوں گی اس چلیا کے اندر ہم بیسیکلی یہ سوفٹویرز اور ایکسٹینشن وغیرہ یوز کر ہم پائیتھن یوز کر رہے ہیں ہم ویس کوڈ بہت یوز کریں گے جوپیٹر نوٹ بک پہ سارا کام کریں گے یعنی کونڈا کو بھی دیکھیں گے اور بھی ہم کمانڈ پروم کی کونڈا انوارمنٹ کیسے سیٹ کرنا ہے ہم اس سرک کی بہت ساری چیزیں چلیا میں کول کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کو انسٹالل کیسے کرنا ہے لیکن انسٹالل کرنے سے پہلے ایک پریڈ ریکیوزٹ ہے یا کہہ لیں بیسیک ریکوارمنٹ ہے یہ کہ آپ کے پاس وینڈوز 10 کا 64 بیٹ ورشن ہونے چاہیے کیونکہ ایسے لوگ بھی میسیج کر رہے ہیں ان کے پاس وینڈوز 7 ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری پائیتھن نہیں چل رہی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس پرانی کوئی وینڈوز پڑی گئی ہے تو اس میں پائیتھن کے جو نئے ورشن ہے 3.7 یا اب باب وہ اس پہ نہیں چلیں گے اور بہت سارے اب تو 3.6 اور جو پرانے ان کے بھی جو لیٹس ورشنز آ رہے ہیں وہ بھی اس میں نہیں چلتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی پرانی وینڈوز پڑی گئی ہے تو برائم اربانی اس کو ہٹائیں ریموف کریں اس کو اور وینڈوز 10 64 بیٹ ڈالیں اور جو میک والے وہ بھی ان کا الگ حساب ہے تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ان سوفٹویئرز کو انسٹالل کرنے کیلئے ہو سکتا ہے آپ کسی جگار لگا کے کوئی دوسرے طریقے پر آپ لوگ وینڈوز 7 بھی کھلیں لیکن یقین مانے بہت مسئلے آئیں گے آپ کو آگے چل کے تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وینڈوز 10 پر شفٹ ہو جائیں اور کام اپنا وینڈوز 10 پر شروع کر دیں اوکے سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے اسٹالیشن اچھا اب سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے پائیتھن ٹھیک ہے ہمیں پائیتھن کو انسٹال کرنا ہے ریزن ہے کہ ہم نے کامی پائیتھن پر کرنا ہے تو اگر ہمارے پاس پائیتھن نہیں ہوگا تو کیسے وہ چلے گا تو سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے آیا ہمارے کمپیٹر میں پائیتھن ہے بھی یا نہیں تو اس کے لئے ہم cmd سمپلی کلک کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں کمانڈ پرومٹ آگئے ٹھیک ہے کمانڈ پرومٹ ڈیریکٹ ہمارے ہارڈ ور کے ساتھ کمیمینکیشن کرتے ہیں ہم اس سے پوچھنے ہیں کہ بھئی بتاؤ میرے سسٹم میں پائیتھن ہے یا نہیں تو میں اس کو ڈیریکٹ اگر لکھوں پائیتھن اور پھر ساتھ میں میں لکھوں گا مائنس مائنس ورژن یعنی مجھے بتاؤ کہ پائیتھن ہے پائیتھن ہے یا نہیں اور ساتھ میں ہی بتاؤ کہ لائک اگر پائیتھن ہے تو اس کا کون سا ورژن ہے میرے پاس تو میں اگر اس پہ انٹر کرتا ہوں تو یہ مجھے میسیج آیا کہ پائیتھن پائیتھن واز ناٹ فاؤن باقی یہ جو آیا تو خیر مائیکرو ساوٹ کی سروس کی وجہ سے آیا لیکن یہ کہ پائیتھن واز ناٹ فاؤن تو کمانڈ پروم نے مجھے بتایا کہ اس وقت میرے سسٹم میں پائیتھن نہیں ہے صحیح اور یہ اب کوئی سوال پجھے گا کہ وہی یہ ڈیش ڈیش ورژن کیوں لکھ ہے یہ ورژن سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ورژن مطلب کہ اس کو ڈیش ڈیش سے لکھا جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کام ہم نے یہ کرنا ہے پائیتھن انسٹال کرنی ہے تو وہ تو بہت ہی آسان کام ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے گوگل پہ جانے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھنا ہے پائیتھن ڈاٹ 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 اچھا اب اگر آپ اس کے ڈاؤنلوڈز میں جائیں گے تو یہ کوئی میک یوزر ہے تو وہ یہاں پہ کلک کرے گا اور وہ یہاں سے اپنے لئے ڈاونلوڈ لیکن چونکہ میں میک یوز نہیں کر رہا اور میجارٹی بھی وینڈوز کو یوز کر دی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرے سمپلی بس اس پہ ایک کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آٹومیٹیکلی ڈاونلوڈ ہونا شروع ہوگی آپ کے پاس یہ اگر آپ دیکھیں لیفٹ بارٹم پہ یہ ڈاونلوڈ ہونا شروع ہوگی میں اسے کہتا ہوں کہ میں اب اسے اوپن ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ اوپن ہوگا میں کہتا ہوں کہ ایڈ بائٹن کو ایک سی کو پارٹ ٹھیک ہے میں اس کو اس کو ٹک کر دیتا ہوں اور بس سمپلی انسٹال پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہ مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے سسٹم کے میں اس کو انسٹال کروں یا نہ کروں میں نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ بلکل انسٹال کر لیں اب یہ تمام اب یہ لکھا ہے پائتن 3.10.8 سٹینڈر لائبری جو سٹینڈر لائبری ہوتی ہے جس میں آپ انپوٹ آؤٹپوٹ ہوتی ہے اور تیسٹ سوٹس میں بہت ساری چیزیں پائی لائنس بہت ساری چیزیں پائتن ریلیٹڈ جو ہیں وہ اس میں انسٹال ہوں گی جس وقت آپ اس کو انٹر کریں گے آپ اس میں نیکس نیکس پہ کلک کریں گے انسٹال کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ پائتن ریلیونٹ ہے وہ انسٹال ہو جائیں گی اچھا اب آپ دیکھیں سٹ اپ سیکسسفل ہو گیا ہے اب اس میں آپ کلوز بھی کر سکتے لیکن کلوز کرنے سے پہلے میں ایسی آپ کو یہ چیز دکھانا چاہوں گا یہاں لکھا ہوئے نیو ٹو پائتن سٹارٹ ویڈ آن لائن ٹوٹوریل این ڈاکومنٹیشن ایڈ یو ٹرمین ٹائپ ڈا ٹی وائی ٹو لانچ پائتن اور سرچ اچھا میں آپ کو ایسی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس آن لائن ٹوٹوریل بھی پڑے ہوتے ہیں اگر آپ کبھی سرچ کرنا چاہے آپ سمپل اس پہ کلک کر دیں آپ کے پاس ایک پیج آ جائے گا پھر اس میں آپ کے پاس مختلف ٹوپکس جو بیسک پائتن کی آ جائیں گی ہم اس میں زیادہ ہمارا فوکس ہوگا جو ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ پر زیادہ ٹارگٹ ہے لیکن میں اگر آپ کو اس میں کھول گے سپوز میں فور سٹریٹمنٹ کی نکال لیتا تو انہوں نے اچھے خاصی بہت اچھی ڈاکومنٹیشن کی میں ایک برڈ آئیویل یہ کچھ فانکشن سکر تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کی ہر چیز کو تو لیک آپ یہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے جس میں آپ کو ایک ریکمینڈیشن دے رہا تھا اوکی سو میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اب کلوز کرنے کے بعد میں دوبارہ اس سے پوچھتا ہوں بھئی بجے بتاؤ پائیتھن مائنس مائنس ورژن کیا ہے میرا یہ اب بھی کہہ رہے کہ پائیتھن نوٹ ہون ہم نے تو بھی انسٹال کے لئے تو یہ اس کے دماغ میں بھی پرانا ڈیٹا پڑا ہو ہے تو ہم اس کو کراس کر کے دوبارہ سے کھولیں گے سی ایم ڈی کو تو اب آپ دیکھیں میں لیکھتا ہوں پائیتھن مائنس مائنس ورژن ٹھیک ہے تو جو ورژن ہم نے انسٹال کیا تھا انٹرنیٹ سے آپ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لکھا ہے 3.10.8 exactly وہی ورژن یہ ورژن ہمیں بتا رہا تو ہمارا پہلا ٹاسک تو کمپلیٹ ہو گیا that is کہ پائیتھن کو انسٹال کیا جائے اوکے سو اب پائیتھن تو انسٹال ہو گیا تو میں یہاں پہ چیک کر تو میرے پاس پائیتھن لکھا آ رہا یہ دیکھیں میرے پاس اب اس کی ایپ آگئی پائیتھن کی میں اس کو کھولتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس آگئی میں تھوڑا سا آپ پائیتھن دکھا تو اب میرا یہاں پر مقصد اب آپ بھئی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ عبدالرحیم شہزاد پہ کیا مطلب کیوں کیونکہ ہر لینگویج کا اپنا سینٹیکس ہوتا پائیتھن کا اپنا ہوتا جیو سکرپٹ کا اپنا ہوتا ہر لینگویج کا اپنی ایک لینگویج سیٹ کی ہوتی جس کے ذریعے وہ بات کو سمجھ سکتے اور انٹرپریٹ کرتے اس کو میں یہ ہی بات پرنٹ کر لکھ دوں اچھا اب آپ کے پاس میں تو کبھی بھی لائک جس میں نے کہا میں اس پر کوڈنگ نہیں کرنا چاہوں گا اب آپ کے پاس بہت سارے انوائرمنٹ ہیں جس میں آپ کوڈنگ کر سکتے پائیتھن کی ٹھیک میں ویجول سٹوڈیو ریکمینڈ اس وجہ سے کروں گا دی ریزن اس کہ ویجول سٹوڈیو میں آپ بہت ساری ایکسٹینشن مل جاتی ہیں اور اس میں اور بہت سارے بینیفٹس ہیں لائک اگر آپ کٹ ہب کے پاس سٹوڈنٹ پیک اکاؤنٹ ہے تو آپ بہت سارے لائک تاؤزنڈ آف ڈالرز کی ریسورس آپ فری آف کاؤس میں لے سکتے ہیں تو ویجول سٹوڈیو میں اس وجہ سے ان تمام فیچر کی وجہ سے اس کو نمبر ون پرورٹی دوں گا تو ہم ابھی ویجول سٹوڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کا لائک بہت ہی سمپل طریق سامنے آگے کہ ڈاؤنلوڈ فور ونڈوز اگر آپ لائک میک یوزر ہے تو آپ یہ والا کر لیں اور اگر آپ ونڈوز یوزر ہے تو آپ سمپلی اس پر کلک کر دیں یہ میرا ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہوگیا یہ سم ٹائم سو جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس تھوڑی دن میں آ جائے گا بھی سو سب سے پہلے آئے ایکس سب کرتا ہوں نیکسٹ نیکسٹ کریٹ ڈسٹاپ آئیکن ایکن ایکسٹ انسٹال اوکی اب یہ میں انسٹالیشن پہ لگا دیئے اس کو کو اوکی سو انسٹالیشن کمپلیٹ اچھا اب ہم نے پائیتن بھی انسٹال کر لیا ہم نے ویجل سٹوڈیو بھی انسٹال کر لیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی فولڈر ہونا چاہیے جس میں ہمارا سارا ڈیٹا پڑھا ہو لیکن ایک پرابلم ہے میرے خیال میں اگر آپ لوگوں نے ہمارا بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے پائیتن کی انسٹالیشن کروائی ہے تو انہوں نے اپنا فولڈر کیا کیا انہوں نے اپنے فولڈر کو ڈیسٹوپ پہ بنایا ہے اس جگہ پہ یہاں پہ نیو فولڈر کر کے یا کمانڈ پرمس ڈیریکٹری سے جا کے ادھر بنایا اور ادھر اپنے جو پہ انہوں نے نام دیا فولڈر کا وہ کر دی تو یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا ڈیسٹوپ پہ فولڈر نہیں بنانا اس کی ریزن کیا ہے ریزن اس کہ ابھی آپ لوگوں نے فولڈر بنا لی چالیس دن وں دیسٹوپ پہ بھی اپنے فولڈر کو رکھتے تو کوئی پرابرم نہیں لیکن اگر کسی کے پاس اتنے ہائی سپیکس والا پیسی نہیں ہے تو اپنا فولڈر کبھی بھی دیسٹوپ بھی نہیں رکھ کیوں کیوں کیونکہ جس وقت کمپیوٹر آن ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی دیسٹوپ پہ فائلز بڑی ہوتی اس کو لوڈ کرتا ہے تو آپ کی وہ مین فولڈر کے دیسٹوپ پڑھا ہوگا تو آپ کمپیوٹر اسے لوڈ کرے گا تو بہت سلو ہو جائے گا آپ کمپیوٹر تو میں اس کو ایکسپیئنس کر چکا ہوں کیونکہ میری اسیسڈی خراب ہوئی تھی تو جب میں نے اپنی آرڈیس اس ٹائم پہ فورن ٹائم نہیں تھا میں آرڈیس ڈالی تو وہ بہت سلو ہوگی آسا سسٹم میرا تو میں آپ سب کو ریکمین کروں گا کہ کبھی بھی ڈسٹوپ پہ اپنے ہیوی فولڈر کو نہ ڈالیں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں فولڈر کا نیم بناتے وقت پرگرام کی فائل کا کوئی بھی نیم بناتے وقت کبھی بھی سپیس نہیں دینا سپیس کیوں نہیں دینا کیونکہ جس وقت ہم اسے کلاود پہ یا اپلوڈ کرے تو وہ پرابلومز دے سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم کبھی بھی سپیس میں آئے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے میں یہ میں نے ویس کوڈ کھول دیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ فرس ٹائم کھولیں گے تو آپ کے پاس آئے جو بھی آپ جس فولڈر میں کر رہے ہوں گے وہ آپ کو سمجھ آجائے کہ آپ نے سب اس پہ یس کر دینا تو آپ نے فائل پہ جان ہے آپ نے کہنا ہے اپن فولڈر آپ بتا رہے ہو نا ویس کو کہ بھئی میں جس فولڈر میں کام کرنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے کہ فولڈر اپن کرو ٹھیک اب وہ آگئے ہیں بہت سارے تو اب ہم نے کیا پائیتھن کا نیا کام جتنا بھی ہو گا وہ ادھر ہو گا اس فولڈر کے اندر سیو ہو گا اب یہاں پہ نیو فائل بنانے کا طریقہ یہ ایک کہ میں یہاں پہ نیو فائل پہ کلک کرو اور ایک جو مجھے زیادہ آسان لگتا ہے وہ یہ کہ میں یہاں پہ سیمپلی کلک کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک نیو فائل آ جاتی اب میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں سپوز فرسٹ لائن آف کوڈ ڈاٹ پی وائی یاد رکھیں پائیتھن کی فائل کے لئے ہمیشہ پی وائی کی ایکسٹینشن رکھنے ٹھیک ہے ہم آئی پی وائی نبی بھی رکھیں لیکن وہ بعد میں رکھیں گے اب ہم صرف ڈاٹ پی وائی پہ اپنا فوکس رکھنا ہے ڈاٹ پی وائی کیا اس کو میں انٹر کیا ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ میرے پاس پائیتھن کی فائل ہوگی اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی ریزلٹ ہے مجھے اس کا پرنٹ چاہیے تو یہاں پہ ایک پلے کا بٹا نہیں جس طرح وہ ویڈیو پلیئرز میں بنا ہوتا ہے آپ ادھر سے اس کو رن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس کیا ریزلٹ آیا 5 simply 2 plus 3 is equal to 5 ریزلٹ آیا میرے پاس آسان ہوتا ہے بس simply shift enter shift اور enter پہلے shift پہ enter پہ کریں تو اس سے بھی رن ہو جاتا ہے تو یہ تھا ایک introduction تھا میں اور بھی لکھ لیتا ہوں print python chila 12 ٹھیک ہے میں وہی کیا کروں گا shift اور enter ٹھیک ہے یہ میں نے کر لی اب یہاں پر یہ بھی اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ادھر ایک circle بنا ہو ہے یہ circle کا کیا مطلب ہے اب آپ نے کوڈنگ کے لیکن یہ save نہیں ہوا تو save کرنے کے لئے کیا ہے ctrl اور s press کرنا ctrl s simply press کریں گے تو save ہو جائے ctrl s جیسی press گئے تو x آگئے مطلب یہاں پہ circle سے cross ہوگی یعنی اب یہ save ہو چکی ہے فائل یا پھر یہ کہ آپ اس طریقے سے بھی save کر سکتے ہیں یا name change کرنا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ آسان ہے کٹرول ہے شارٹ کٹرز کو یوز کرنا تو بسکل یہ introduction تھا کہ کیسے python install کرنا ہے کیسے vs code install کرنا ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی problem ہو تو آپ comment section میں لکھیں اس کے بعد ہم anaconda کو دیکھیں کہ anaconda کو کس لئے install کرنا ہے اس کی ضرورت کی ہے وہ ساری ہم چیزیں دیکھیں گے تو stay tuned thank you